چنے میں نے بوائل کر لیے ہیں نمک ڈال کے چنے میں نے بوائل کر لیے ہیں اور اس کو میں اس میں ایڈ کر لوں گی اور ہم بنائیں گے ہومس ایک بول چنوں کا ہے اور اس میں چار سے پانچ حضر لیمون کا رس ہے تین ٹیبل سپون ہم ستون کا تیل کر لیں گے اس کو اب ہم گرائنڈ کر لیں گے ٹیبل سپون اس میں پانی ایڈ کر لیں گے جو چنوں کا میں نے بوائل کیا ہوا تھا وہی پانی میں نے اس کے لیے ایڈ کی ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے دیسی لسن ہے میرے پاس اور یہ پانچ ہے جو لسن کے ایڈ کر لیں گے اس میں اب ہم ڈی شوٹ کر لیں گے نمک میں نے بلکل بھی ایڈ نہیں کیا چنیں میں نے نمک والے وائل کی ہوئے تھے نمک والا پانی تھا چنوں میں اور وہ میں نے وہی پانی اس میں استعمال کیا اس میں دوسرا کچھا پانی نہیں ایڈ کرنا اور اس کو اس طرح سے میں نے ستون کا تیل اور ایڈ کر دی ہے تو بنا کے اس کو فریج میں رکھ دیں گے اس میں گیلا چمچ بلکل نہیں لگائیں گے یہ تو ہراب ہو جائے گی آٹھ سے پندرہ دن تک یہ فریج میں اور اس میں میں تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کر لوں گی اور یہ گانش کے لیے اور یہ ہرادنیاں دو چار پتیاں ایڈ کر لیں گے دو ٹیبل سپون لیں گے ہم کٹی ہوئی لال مرچ ہس میں ضرورت کالا نمک پنک سال جس کو کہتے ہیں چار عدد لسن کے جوے اور اس میں ایپل وینیگر ہم ایڈ کر دیں گے اتنا ایڈ کریں گے کہ جس سے وہ بھیگ جائے مرچیں تھوڑ دیر کے لیے ہم ان کو بگو کے رکھیں گے تو پھر بعد میں ہم بنایں گے مرچوں والی چٹنی ہم تیار کر رہے ہیں اور یہ اس کو داس منٹ ہو گیا ہے بگو کے مرچوں کو رکھا ہوا تھا اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں سرکہ ہم اور ایڈ کر لیں گے سرکہ کم لگ رہا تھا مرچوں والی بہت ہی سپائسی چٹنی بن کے تیار ہو رہی ہے ابھی تیار ہو جاتی ہے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ میں کھاؤں گی نہیں کیونکہ اس میں سرکہ ہے اور اس میں مرچیں بہت تیز ہیں ہومس کے ساتھ ساتھ چلی ساس بھی تیار کر لی ہے جو کہ شوارمے بھی لگتی ہے اس کو شوارمہ ساس بھی کہہ سکتے ہیں چلی ساس ہے یہ اور دو چار دن یہ پڑی رہے تو پھر یہ اس کی سپائسی کام ہو جاتی ہے تو پھر یہ کھانے والی ہو جاتی ہے بہت مزے کی ابھی تو یہ بڑی تیز ہوگی تو پھر ہم ایک دو دن تک اس کو کھائیں گے تو اس کے ساتھ یہ ہومس بھی ہم کھائیں گے شوارمہ بنا کے آپ بھی بنائیں اور کھائیں ہومس بن کے تیار ہو چکا ہے اور اس کو روٹی کے اندر بھی لگا کے کھا سکتے ہیں اور اس کو شوارمے میں بھی لگا کے کھاتے ہیں تو یہ بڑے مزے کا بنا ہے اور دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور زیتون کا تیل کیسے اوپر تیر رہا ہے اور کتنے مزے کا لگ رہا ہے دلچار ہے کہ سارے ہی کھا جائیں تو میں ابھی آپ کو کھا کے نہیں بتاؤں گی ابھی میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے اگلی ریسپی کے ساتھ ہم ملیں گے انشاءاللہ اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیے گا بتاؤں گی